کہ کہاں آپ کو مفاد ہو رہے ہیں کہاں آپ کو زیادہ بینیفٹ چائنا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کیوں بہتر کر رہے ہیں کیوں وہ پاکستان کے ساتھ اتنے منصوبے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو پاکستان سے فائدہ ہے نہیں مان رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے تو مسلمان کے نظریہ کے خلاف اسلام کے خلاف ہے اگر ہم بات کریں سعودی عرب کی سعودی عرب فری ٹریڈ کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ تو سر ہم حالی پاکستانی ہی کیوں ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں اسلام کے اور نہ صرف ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں اور صرف وہ بھی سٹیٹمنٹ کی حد تک پریکٹیکل ہم وہ بھی کچھ نہیں کرتے ہمیں ایزا مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی بات چیز نہیں کرنی چاہیے کوئی کسی قسم کا کوئی تلق نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میرے بھائی ایسے تو امریکہ میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے بہت سے چائنہ میں لوگ چائنہ بھی جنسی ہے ان کا بھی مذہب کچھ ہو رہا ہے ابھی عمران خان یا کوئی بھی لیڈر ہے مذہب اپھرہ جب وہ اعلان کرے کہ بھائی ہم کسی بھی کسی سے بھی اب ہم آئی ایم ایف سے کرزہ نہیں لیں گے کرزہ تو ہم لیں گی نہیں خود ہم کام کریں گے حروت اپنی کانومی کو چلائیں گے ایک صورت میں مانا جاتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کہیں گے کشمیر میں ظلم بھی کریں کشمیریوں کو شہید بھی کریں فلسطین میں بربریت بھی کریں اور آپ ان سے ایک ساتھ ٹیبل پہ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں اس کا یعنی بسکلی پاکستان جس ایک سٹیٹ کو آج تک یہ کہتا رہا کہ ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایز ایک کنٹری آج اس کے ساتھ یعنی اسرائیل کے ساتھ آج وہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ڈیلیگیشن گیا ہے اور نہ صرف میٹنگ کر رہے ہیں بلکہ ٹریڈ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے آپ میرے خیال سے ایک طرح سے وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہماری جو ٹریڈنگ ہے وہ بہتر ہو اور ہماری جو تعلقات ہیں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ اس کنٹری کے ساتھ وہ بہتر ہوں بہتر ہوں تو پھر آج تک کیوں نہیں بہتر کی ہے اتنا لیٹ کیوں یہ خیال آیا بہتری کا خیال اتنا لیٹ کیوں آیا یہ پوائنٹ ہے کہ اتنا لیٹ کیوں آ رہا ہے یہ پہلے بھی سوچا جا سکتا تھا ہم پہلے بھی اتنی کنٹریز ویرا کے ساتھ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ٹریڈ ہے بہتر ہری کوئی دle کے خیال سے کہا ہے وہ ہمیں تو نہیں ہے ہم بتاتے وہ بتاتے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی اسرائیل نان مسلم کنٹری ہے یہودی جونسیه وہ ریاست ہے اس لیہا ہم اس ریاست کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو بہت سے نان مسلم کنٹریز ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم تریڈ کر رہے ہیں امریکہ ہے چائنا ہے اس کے ملعبور بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ جو حکومت ہے نان مسلم کی ہے تو ہم ان کے ساتھ اگر ڈریڈ کر رہے ہیں تو اسرائیل کے ساتھ میں کیا ایشو ہے میرے یہا اگر میں اپنی رائد ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ کوئی مسلم ہے تو ہم نے مسلم کنٹری سے ٹریڈنگ کرنی تو یہ بلکل غلط بات ہے تو یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ کہاں آپ کو مفاد ہو رہے ہیں کہاں آپ کو زیادہ بینیفیڈ چائنا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کیوں بہتر کر رہے ہیں کیوں وہ پاکستان کے ساتھ اتنے منصوبے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو پاکستان سے فائد ہے وہ یہ سوچ رہا کہ ہم مسلم چائنا جو ہے وہ نون مسلم ہے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے آئی تینک یہ جو ان کا پہلے بھی یہ جو پوائنٹ تھا کہ وہ نون مسلم ہے تو ہم نے ان کے ساتھ تعلقات نیچے کرنے وہ بھی بالکل رونگ تھا اور اب اگر وہ یہ چیز بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہاں کوئی نہ کوئی بات ہو ضرور ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے وہ عوام سے بچ جو ہے وہ چیز کو چھپا رہے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ کا نام تہا جبار تہا جبار تہا جبار آپ نے خبر سنی ہوگی کہ پاکستان پاکستان کی گورنمنٹ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے نہ صرف بات چیت کر رہی ہے بلکہ ٹریڈ کرنے کا بھی سوچ رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیا خیالات ہیں آپ کے اس کے حوالے سے ہم نے سوچنا کہا جی یہ پاکستان کے نظریہ کی اس کی اساس کی جس کی بیت پاکستان بنانا تھا جس ہم ایڈیولوجی آف پاکستان کہتے ہیں یہ اس چیز کے نظریہ کے خلاف ہے چونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ جس وقت تک اسرائیل فلسطین کے اوپر سے قبضہ بیت المقدس ب ہمارا پہلا قبلہ تھا اس کو فری نہیں کرتا فلسطین کے لوگوں کو مکمل اصلی جو ان کا حق بنتا حقوق نہیں دیتا اس وقت تک ہم اسرائیل کو کبھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے اب آج کے دور میں جو حرکتے کر رہے ہیں اس کو آپ اگر پلٹیکلی دیکھیں تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کی رجیم چینج اس کے لیے مران خان صاحب آج تک پیٹ رہے تھے یہ شاید اسی رجیم چینج کا نتیجہ تھا چونکہ آپ کو بتا ہے بسکلی تو ایکنومک پاور اسرائیل ہے اس کے ہاتھ میں امر کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے اب وہ جسے چاہتے ہیں جب دل کرتا ہے امریکوں کو مروری دے لیتے ہیں اس سے اپنا کام نکلواتے ہیں یورپ سے اور اس تمام چیز کا مقصد صرف ایک ہے چونکہ اسرائیل یا یودی کا جب سے وہ یعنی کہ دنیا میں آئے اور پاکستان مسلمان ان کے آپس میں صرف ایک ہے کہ یودی دنیا میں اپنا سب سوڑا دشمن سمجھتا ہے مسلمان کو ٹھیک ہے سر ہم اس لیے اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے یا اسے ریاست نہیں مان رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے تو مسلمان کے نظریہ کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے اگر ہم بات کریں سعودی عرب کی سعودی عرب فری ٹریڈ کرنے جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ تو سر ہم حالی پاکستانی ہی کیوں ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں اسلام کے اور ناصر ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں اور صرف وہ بھی سٹیٹمنٹ کے حد تک پریکٹیکلی ہم وہ بھی کچھ نہیں کرتے ہیں به تک ہم ٹھ نظریہ پر ہمارے بڑھوں نے قربانیاں دیں تھی لاکھوں لوگ کٹ گئے تھے عورتیں بیوہ ہو گئی تھی بچے شہید ہوئے بچوں کے ماں باپ شہید ہو گئے بچے یتیم ہو گئے اس کا نظریہ کی اساس کیا تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی کہ پاکستان کی بنیاد کے اندر سے دو چیزے تھی ایک اللہ اور ایک رسول دوسرے تیسری تو کوئی چیز پاکستان کی بنیاد کا حصہ نہیں تھی آپ دنیا میں کوئی ریاست دیکھ لیں یا اسرائیل تھی جو مذہب کوئی بنیاد پر بنی تھی یا پاکستان تھی جو پیورلی ٹوٹلی جس کا نظریہ کوئی مذہب تھا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر بنا تھا اور مذہب کے مطابق چال رہا ہے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ اگر چلنے دیا جائے ہمیں تو آج بھی لوگ اس چیز پر چلنا چاہتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ کو چلنے نہیں دیتے وہ کلچر وہ چیزیں دی جاتی ہیں وہ اڈوپٹ کی جاتی ہیں تاکہ لوگ اسے دیکھیں اس کی طرف رجحان ان کا بڑے اب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے پر فورس اب دیکھیں اس کے پر فورس آپ کو کرنا پڑتا ہے یونیورسٹی ہے اس کے اندر آپ کو ایک بانڈری سیٹ کرنی پڑیں گے اگر بانڈری نہیں ہوں گی تو آٹومیٹیکلی دیر آٹو اوپوزٹ جینز دی اٹریکٹی ایچ ادر سر ان شارٹ یہ بتائیے گا اسرائیل کو ہم اکسپٹ کریں یا نہ کریں اکسپٹ کرنے میں فائدہ ہے یا اکسپٹ نہ کرنے میں فائدہ دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ نہ ہمارے اکسپٹ کرنے سے اسرائیل کو فرق پڑے گا نہ ہمارے نہ کرنے سے فرق پڑے گا فرق تب پڑتا ہے کہ آپ کی پوزیشن کے اندر یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ ہم اکسپٹ کریں نہ کریں ہم اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس ٹائم پہ ہماری پوزیشن شاید ایسی ہے کہ ہم اسرائیل تو کیا ہم افغانستان کو بھی ایک سیپ نہ کریں تو انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑے یہ ہے کہ ابھی ہماری ہاں البتہ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ اب یہ جو آپ نے ایک سٹانس لیا تھا چھوٹا سا بھلا اس کا پولٹیکل ہی آپ دیکھیں امران خان نے ایک چھوٹا سا سٹانس لیا جس کے اوپر آپ کی قوم کے لگا کہ ہمیں ایک قوم ہیں ہماری کوئی غیرت کوئی شرم کوئی ہمیں کوئی چیز ہمارے اندر پیدا ہے ہم لوگ کوئی قوم ہیں لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو لوگوں نے فٹا فٹ اس کے ساتھ دیکھا آپ نے پردیا میں ریاکشن آیا امریکہ تک اور آپ کے اپنے ملک سے ریاکشن آیا اب کوئی اس کو ٹھیک ہے میں پولٹیکل بات نہیں کرتا لیکن بات یہ ہے کہ کم از کم اپنی ایک شناکت وہ ایک شخص ایسا ہے جو کم از کم اپنے لباس کے اندر کسی کے پاس جاتا ہے بات کرتا ہے وہی قومیں دنیا میں سوائیف کرتے ہیں فائدہ کیا جب لباس میں اپنے میں ہی جانا ہے ٹھیک ہے شلوارکمیز میں جانا ہے اچھی بات ہے اپنے لباس میں جانا ہے لیکن جا کے پھر پیسے ہی مانگنے ہیں یا تو ہونا ان سے کہے اب ابھی عمران خان یا کوئی بھی لیڈر ہے مزہ تو پھر ہے جب وہ اعلان کرے کہ بھائی ہم کسی بھی کسی سے بھی اب ہم آئی ایم ایف سے کرزہ نہیں لیں گے کرزہ تو ہم لیں گے ہی نہیں خود ہم کام کریں گے اور اپنی کانومی کو چلائیں گے میں اس کے ایک وجہ بتاتا ہوں ایزا لیڈر اس کے لیے کرنا سا آنا ایزا قوم آپ کے لیے بھوکتا ہے بہت مشکل اس کے میں ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کو ہم بیسی یہ ہے کہ قوم آپ دیکھیں کہ جب ٹماتر مہنگا ہوتا ہم لوگ اس سے کمپلیٹ بائی کورٹ کر سکتے یا کوئی اور چیز مہنگی جس طرح پیاز ابھی پچھلے دنوں کافی مہنگا رہا تو ان چیزوں سے بائی کورٹ کر کے ہم چیزوں کی پرائز دیچے کر سکتے ہیں لیکن ہم اتنی اچھی اور غیرت مند قوم ہے کہ جب ٹماتر مہنگا ہوتا ہے تو ہم اس کے متبادل کو چیز استعمال کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ ہمیں ٹماتر ہے نا فرض سمجھ لیتے اب مرگی مہنگی ہے تو ہمارے پر فرض ہو گیا مرگی مہنگی اس کے بعد اگر ہماری سوچ یہ ہے ہم اس قدر گھٹیا ذہنیت کے مالک ہیں اگر آپ دیکھیں بلکل آپ لیٹس لیں لیمو جو ہیں وہ آٹھ سو ہزار پر کیجی ہو گیا تھا اب ایک چیز کو آپ یعنی ایسا نہیں تھا کہ لیمو اب نہ ڈالنے تو آپ مار جائیں گے یہ آپ کا سرواول پوسیبل نہیں ہے لیکن آپ نے لیا ہے یعنی بسکلی آپ کی قوم اس کے غیرت کا مادہ نہیں ہے اب آپ جب اس نے کہا تھا چائنا کے اندر موجہ تانگ نے کہ دو چیزیں آپ کے پاس یا تو بھوک ہے ایک طرف اور ایک طرف سارج زندگی گلامی ہے یا آج بھوک لے لو یا سارج زندگی گلامی لے لو اس کے وجہ یہ تھی کہ آپ امریکہ سے سپورٹ لے سکتے تھے اس کی قوم نے کہا تھا نہیں ہمیں سارج زندگی گلامی نہیں بھوک چاہیے انہوں نے بھوک برداش کی وہ بھوکے رہے آج چائنا دیکھ لیں یہ دو چیزیں ہم نہیں چھوڑیں گا باکر سب کچھ لے لو چاندی سالوں میں جاپان ہمارا یہ حال ہے کہ جب ہمارا پاکستان بنا تھا تو نائنٹین تھرٹی فائیو کے ایکٹ کے اندر تھوڑی سترمیم کر کے ہماری زبان کو یا سرکاری زبان کو انگریزی کو دس سال کے نافذ کیا گیا تھا اور بدقسم دیئے ہے 75 سال پاکستان کو ہو گئے اب تک ہماری سرکاری اور دفتری زبان ہماری اردنیوی انگریزی چال رہی ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشن سسٹم وہی چال رہا ہے جو پہلے تھا آپ کے پلٹیکل سسٹم آپ کے ایڈوکیشن سسٹم آپ کی فورسز کا سسٹم آپ کی ہر طرح کا سسٹم جو ہے بسکلی اس کی جو اساس ہے بنیاد ہے وہ اسلامی کبھی ہوئی نہیں وہ بسکلی آج بھی وہ اسی بریٹیش سسٹم پر چال رہے ہیں تو کیسے آپ اپنے آپ کو کیکی ازاد کرا سکتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا بسکلی کو تسلیم کریں نہ کریں ہاں البتہ یہ ہے کہ کتابی حد تک یا تھیوریٹیکلی آپ آج بھی اس کے پر سٹانس ایک رکھتے ہیں اس کی بنیاد اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے اس کی وجہ ہے کہ آپ کے ایک مذہبی ریاکشن اس کے خلاف آدھا جس طرح ختم نبوت تھی تو اس کے پر ایک بہت بڑا ریاکشن آیا ٹی لپ کی طرح سے آج بھی صرف وہ ڈار ہے ورنہ ان کو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آج بھی کر لیں بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیا ان کا یہ ڈیسیئن ٹھیک ہے اگر وہ اکسیپٹ کرتے ہیں اور ٹریڈ کرتے ہیں کیا یہ ڈیسیئن ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک لیکن یہ ڈیسیئن کسی بھی صورت مانا نہیں جا سکتا ایک صورت میں مانا جا سکتا یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کہیں گے کشمیر میں ظلم بھی کریں کشمیریوں کو شہید بھی کریں فلسطین میں بربریت بھی کریں اور آپ ان سے ایک ساتھ ٹیبل پہ کس طرح بیٹھ سکتے ہیں جب مسلمان ایک جست وحد کی طرح ہے جس کے ایک حصے پر تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کس طرح مسلمان کیا سکتے ہیں جب آپ کا بھائی آپ کے سامنے کٹ رہا ہے دیکھیں نی یہ پورا برے سگیر فتح ہوتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہم مسلمان مسلمان کر کر ہی یعنی مسلمان مسلمان کہتے رہے ہیں اسی وجہ سے شاید مطلب ٹریکٹیکل ہی ہم عمل کرتے نہیں ہیں بس ٹھیکے دار بنے ہیں شاید اسی وجہ سے باقی تمام اسلامی کنٹری سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں یعنی ہم سب سے پہلے کوئی بھی شو ہوتے ہیں ہم آ جاتے ہیں جی اسلام پہ یہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا کرنا ہم نے کچھ نہیں اور باتیں سب سے زیادہ کرنی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے تلقات دوسرے ممالک کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں سودیہ ہمارے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اسلام کے حوالے سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے وہ اگر ان چیزوں کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کرتے اور اگر نہیں بھی کرتے تو پھر اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتے یہ اس کی میں ایک وجہ بتاتا ہوں علامہ نے فرمایا تھا مومن ہو تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپاہی اس کا ایک جو انہوں نے ایک نچوڑ نکلتا ہے اس کے اندر مومن کو نہ کسی کی ریلیشن کا ڈار ہوتا ہے نہ اس کو بھوک کا نہ افلاس کا بسیکلی جس کی نہ مومن ہوگئے مومن جو ایکچول ڈیفنیشن ہے مومن وہ بات ٹھیک ہے سار میں ابھی کی بات کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں تو مجھے بھی پتا ہے لیکن ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ کسی لیڈر کے لیے یعنی کہ آپ مثال لے لیں مران خان اس کے لیے آج بھی یہ چیز کہنا مشکل نہیں ہے دیکھیں اب دیو چیزیں تھی ٹی ل پی نے یہ سارا معاملہ کی تھی ختم نبوت والا اس کے پر مران خان صاحب نے بھی کہا تھا ہم فرانس سے تعلق نہیں توڑ سکتے تو ہماری مویشت اور سارا سٹیبلیٹی اس کی اوپر ہے لیکن آج جب اپنی بات یہ تھا اسی فرانس سے اور اسی امریکہ کلاب بولیں اس کا مطلب کہ فرق کرنے میں نہیں ہے دیکھیں اگر تباہ ہوتے مرتے ہم تو بہت پہلے چائنا یہ لوگ مر چکے ہوتے افغانستان بہت دیر کا تباہ ہو چکا اور تاگر ان چیزوں سے تباہ ہوتا کتنے سال امریکہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے لیکن وہ اس طرح ہی ہیں کیا فرق پڑ گیا افغانستان غیرت بڑی چیز ہوتی ہم بیسی دے قوم ہیں بغیرت لوگ جو سچی بات تو جب تک وہ غیرت لینہ پیدا ہوتی میں نے سمجھتا آپ اسرائیل کو ایکسپٹ کریں نہ کریں آپ کی دنیا میں جس کے پاسپورٹ کی جس کے وزر اعظم پاکستان کی عزت نہیں ہے وہ جاتا ہے تو اس کے کپڑے تا لے جاتے ہیں اور باب میں پوچھا جاتا تو وہ کہتا ہے جو میں اسکیوٹی چیک لیا گیا تھا اس ملک کے ایکسپٹ کرنے یا نہ کرنے اس کو فرق نہیں پڑتا نہ ہی آپ اس وقت تک فرق ڈال سکتے ہیں جب تک آپ کی بات کے اہمیت نہیں جب آپ کی ہاں کے اندر دنیا کی ہاں اور جب آپ کی فیصلوں کے اندر دنیا کے فیصلے ہوں اس وقت آپ کے ہاں یا نہ کرنے فرق بڑھتا ہے اور جب آپ اپنے بھائیوں کا کشمیریوں کا فرستین کے پر بربریت باننا کراسے تو کیا فائدہ ہے سے اسرائیل کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں وہ کوئی فرق نہیں ڈال رہا ہوں بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام محمد عمر محمد عمر محمد عمر کیا کرتے ہیں میں ادھر جنرل سٹیڈی میں دیپارٹمنٹ میں سٹوڈنٹ ہوں ٹھیک ہے آج کا میرا جو ٹاپک ہے جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے اسرائیل کی انتظامی ہے ان کے ساتھ بات کر رہی ہے اور پہلے آج تک ہمیں یہ کہتے آئے ہیں یا کہا جاتا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے آخر آج کیا ایسی وجہ بنی کہ ہم ان کے ساتھ نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ ٹریڈ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں نہیں یہ تو غلط بات ہے اسرائیل کے ساتھ کبھی نہیں بن سکتی کیونکہ وہ یہودی ملک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور نبی پاہ کو نہیں مانتے ہمیں ایزا مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی بات چیز نہیں کرنی چاہیے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی ایسے تو امریکہ میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے بہت سے چائنہ میں چائنہ بھی جنسی ہے ان کا بھی مذہب کچھ اور ہے وہاں پہ بھی نہیں ہے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے پھر ہم چائنہ کے ساتھ تو ایسے ٹریڈ کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ ہمارا سب سے سکا بھائی ہے ہمیں مطلب کہ ہمارے ساتھ لڑنے تک کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ وہ پیچ اپ کرنے وہ بھی نہیں تیار یہ جو لوگ ہیں یہ جو امریکہ والے ہیں یہ جو چائنہ والے ہیں یہ جو دل سے اچھے ہیں یعنی کہ سوفٹ دل والے ہیں ان کا مذہب کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ یہ ہے ہمارے ساتھ ہمارے ان کو ساتھ ٹریڈنگ جو آنا وہ اچھی ہمارا اچھا منافع لیتے ہیں جو ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں آپ کو جا لگتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ یہ جو ڈیسیجن کر رہی ہے اگر وہ اسرائیل کو